حاضر کرتے ہوں ملازا کریں کیا اچھا پڑھ رہی محترمہ زندہ بات زندہ بات بھئی ایک مطلع ایک شیر اور سنیں ایک سپیٹر صاحب اور ان کا سر کا نام میں نہیں جانتی ہوں جو بھی جے پی کے بیدھائک ہیں آفتہ مرزا صاحب ان کا بہت شکریہ ایک مطلع ایک شیر میں بھی ماں کے حوالے سے پڑھتے ہوں ملازا کریں جو میرے مقدر میں آرام ہے راحت ہے جو میرے مقدر میں آرام ہے راحت ہے جو میرے مقدر میں آرام ہے راحت ہے پوچھے جو کوئی کہہ دوں سب ماں کی بدولت ہے بہت اچھے بہا 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 اور شیر حضر پر تک دیکھیں جس ماں کو بڑھا پے میں جس ماں کو بڑھا پے میں یہ دنیا ستا تھی جس ماں کو بڑھا پے میں یہ دنیا ستا تھی ہے جس ماں کو بڑھا پے میں یہ دنیا ستا تھی ہے قدموں میں اسی ماں کے قدموں میں اسی ماں کے معلوم ہے جنت بہت اچھے قدموں میں اسی ماں کے معلوم ہے جنت بہت اچھے کیا خطورت پیغام دے رہی ہیں بھائی مشلوں کے ذریعے بہا 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 اور یہ بھی شیم لازہ کریں بہت بہت شکریہ سرکار دعا لم کا فریمان رکھو دل میں اگر یہ بھی شیئر سچا ہو تو آپ کی دعایں ملیں سرکار دعا لم کا فریمان رکھو دل میں کیا کہیں نہیں میں پانی نہیں پیتے ہوں پریشان نہ ہو یا بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے پانی پیا اتنی ٹھنڈ میں کون پانی پیتا ہے نہیں یہ دراصل محترمہ اپنی ذہانت کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سرسال کے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پانی پلا دیا جائے تاکہ کل دنیا یہ کہے کہ سرسال کے لوگوں نے بتائیے محترمہ رخصار صاحبہ کو بھی پانی پلوا دیا تو ایسا نہیں ہے بہت اچھا پڑ رہی ہے محترمہ اور آپ محضب ہو کر سن رہے ہیں یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے یہ ایک مرتبہ اپنے لیے زوردہ تابیاں بجا لیں آپ بہت شکریہ اور ہم مشاعرے کو دبائی سے جو سن رہے ہیں ہاجی راشد صاحب دبائی سے اور شہنواز صاحب دھمنڈی سے سن رہے ہیں لائک مشاعرہ ان کا بھی بہت شکریہ پیش کرتی ہوں ملازہ کریں سرکار دو عالم کا فرمان رکھو دل میں سرکار دو عالم کا فرمان رکھو دل میں سرکار دو عالم کا فرمان رکھو دل میں مظلوموں کے مظلوموں کے مظلوموں کے کامانا یہ بھی تو بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک مطلب میں ماں کے حوالے سے پڑھتی ہوں ملازہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ پیار کے ساگل میں ڈوبو غم کا دریان چھوڑ دو بہت شکریہ پیار کے ساگل میں ڈوبو غم کا دریان چھوڑ دو اور میں بھی دنیا چھوڑ دوں تم بھی زمانہ چھوڑ دو پیار کے ساگل میں ڈوبو غم کا دریان چھوڑ دو اور یہ شیر حاضر کرتے ہوں دیکھیں لڑکیوں رکھو نظر میں سیرت بنت نبی سیرت بنت نبی سیرت بنت نبی یہ نیا یہ نیا فیشن برا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دو پیار کے ساگل میں ڈوبو غم کا دریاں چھوڑ دو انسپیکٹر صاحب نے اپنا قیمتی وقت جو بھی ان کے پاس تھا اس خوبصورت میں فلم میں وقف کیا میں مبارک بات پیش کر رہا ہوں وہ یہاں سے کسی اجرت کے تحت تشریف لے جا رہے ہیں بہرحال ان کا جو بھی وقت تھا وہ ہمارے لئے صد احترام تھا قابل داد تھا لائل کے صد احترام تھا میں ان کا شکریہ میں ادا کر رہا ہوں صرفان مرزا صاحب حاشم بھائی مرزا عظیم صاحب فہد بھائی آپ تمام لوگوں کی طرف سے میں انسپیکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور محترمہ بہت اچھی شاعری پڑ رہی ہے اسی طریقے سے آپ ازرات جڑے رہیں اور ازرات ڈالیاں والیاں بجاتے رہیں زور دا ڈالیاں بجائیں محترمہ کے حسنے کے لئے بہت شکریہ یہ اپنا مطلب اپنا سا لگتا ہے آزمگڑ اس لئے میں جب ہی آپ لوگ محبت سے بلاتے ہیں میں آ جاتی ہوں بہت شکریہ اسپیکٹر صاحب کا جو انہوں نے بہت قیمتی وقت دیا اور مجھ جیسے ناچی شاعرہ کو بھی انہوں نے سنا بہت شکریہ ان کا پیش کرتی ہوں دیکھیں جس شیر کے لئے میں نے غزل پڑھی ہے وہ شیر آپ تک پہنچانے کے لئے میں نے یہ غزل پڑھی ہے شیر حاضر کرتی ہوں آزمگڑ میں پڑھنا چاہتی ہوں پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے یہ شیر میں پڑھتی ہوں جو لوگ اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ خاموش نہیں رہیں گے اور عمل کریں اپنے ماں باپ کی عزت کریں جو نئی نسلے آنے والی ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خوب عزت کریں تاکہ ان کی آنے والی نئی نسلے ان کی عزت کریں گی پیش کرتی ہوں دیکھیں پیار کے ساغل میں ڈوبو گھم کا دریہ چھوڑ دو اور ایک بات بتانا چاہتی ہوں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو شیر میں پڑھنے جا رہی ہوں ایک صاحب تھے جو وہ گجراس سے انہوں نے مجھے کال کیا تھا بولے رکھ ساہبہ میری وائپ نے اور میں نے اپنی ماں کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے اور آپس میں اتنی لڑائیاں ہوتی تھے تو میں ماں کو چھوڑ دیا آپ نے لیکن جب میں نے آپ کا یہ شیر سنا تو میری بیوی نے اور میں نے بھی اہد کیا اور آپ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کی حضار ہیں میں اپنے ماں کو اپنے پاس لے آیا ہوں کیا کہنے بھائی 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 میں نہیں جانتی وہ کون ہیں یہ پچھلے ایک سال پہلے کی بات ہے میں سوچیں یہ شیر آپ کی خدمت میں پڑھوں حاضر کرتے ہوں سماعت میں واقعے میں اگر کسی کی زندگی سور جائے تو یہ شیر پڑھنا چاہیے ملاحظہ کریں کیا کہنا ہے ساگل میں ڈوبو غم کا دریہ چھوڑ دو بھوڑھی آنکھیں پوچھتی ہیں رات دن بیٹوں سے یہ قسم خدا پورے پنڈال سے اگر آپ دعائیں دیں گے تو میں بہت خوش نصیب سمجھوں گی کہ واقعی میں آپ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں آپ یہ ثابت کرتے ہیں لائف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آزبگڑ میں واقعی میں ماں کی بہت عزت ہوتی ہے ملاحظہ کریں پیار پیار کے بھوڑھی آنکھیں پوچھتی ہیں رات دن بیٹوں سے یہ بھوڑھی آنکھیں پوچھتی ہیں رات دن بیٹوں سے یہ ار کن کتابوں میں لکھا ہے کن کتابوں میں لکھا ہے ماں کو تنہا جو تنہا جو